السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایک اپیسوڈ آف کینڈی ڈسکشنز میں ہوں رحمان علی اور میں ہوں عروج میر لازٹ ٹیم ہم نے جو اپیسوڈ بون تھا کینڈی ڈسکشنز اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فری لانسنگ کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہونے چاہیے فری لانسنگ ہے کیا اور کس طرح ہمیں کونسی اپروچ یوز کرنے چاہیے which is the right path of فری لانسنگ تو آج ہم ہمیں اس ویڈیو پہ کیونکہ ہمارا بھی چینل بہت زیادہ گروہ نہیں ہوا بھی گروہنگ سٹیج میں ہے تو اس حساب سے میں کافی اچھا رسپونس دیکھنے کو ملا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے پر اس سے نیکسٹ لیول ہوگا ایک بیسک سٹیپ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اب ہم اس کے اوپر والے سٹیپ کی طرف ہوں کریں میں پیسلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اویرنس بتائی تھی کہ اس کی اویرنس لوگوں تک ہونے چاہیے اور اب ہم بتائیں گے کہ ہم فری لانسنگ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب اگر سمپل الفاظ میں کہیں تو پریکٹیکل ہم جو ہے اس ورڈ کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں پہلے آپ کو ایک بیسک بتا دیا اب آپ کو ہم نے طریقہ بتانا ہے کہ آپ کیسے شروع کریں گے اور کس طرح آپ ارننگ آپ کی سٹارٹ ہوگی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھا یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی quick question ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں comment section میں بتانا ہے کہ آپ کو جو فری لانسنگ کا پتا چلا تھا تو آپ کی کیا age تھی کیا آپ کو بھی پتا چلا یا آپ نے اپنے مطلب کہ exact تو نہیں شاید ہوگا پر پھر بھی آپ کو کہ میں 16 سال گا تھا میں 18 سال گا تھا جب میں نے فری لانسنگ کے بارے یا پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ school میں تھے college میں تھے یا university level میں تھے یا آپ کو آج پتا لگے تو اس سے ایک overview سا مل جائے گا کہ آپ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کا بتا چلے گا کہ ہمارے جو معاشرہ ہے ہماری society ہے اس میں فری لانسنگ کا کیا scope ہے لوگوں کو کس طرح پتا چلتا ہے کس age میں پتا چلتا ہے کون کب start کر دیتا ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے اچھا تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اپنی تھوڑا اسی story جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ promise کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنی story کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے اپنی journey کو ہم discuss کریں گے کہ ہم نے freelancing کیسے start کی ہمیں کیسے پتا لگا تھا کہ freelancing بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ stories ہوتی ہیں یہ بہت important ہوتی ہیں ہماری life میں stories سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر وہ انسان کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو stories سنیں ان سے motivate ہوں اور اپنی journey start کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو kindly اس سے بھی جا کے دیکھ لیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کے at least mind level جو ہے وہ clear ہو جیگا basic سے related اگر آپ کو بالکل نہیں پتا کہ freelancing کیا ہے یا آپ کو پتا ہے یا تو آپ کی expectations بالکل ٹھیک نہیں ہیں آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو basic سے ہماری یہ جو ہے ویڈیوز ان کو start کریں ہماری پچھلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اس کا link ہم اوپر دے دیں گے یہ یہاں پہ کہیں آپ کو link نظر آ رہا ہوگا تو اس link سے آپ جائے کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اگر ہم کوئی بھی کام start کر رہے تھے تو سب سے پہلے ہمیں motivation چاہیے ہوتی ہے direct آپ کسی کام پہ لگ جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اب وہ کیوں کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ لوگ motivate ہوں اور آ کے ادھر دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے وہ کام start کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بھی یہی گلتی تھی جسی کی وجہ سے ہم آپ کو اپنی story share کرتے ہیں کہ ہمیں جب پتا چلا تھا freelancing کا تو شاید ہماری university کا پہلا سال ہوگا جب freelancing کا میں پتا چلا تھا کوئی level تھا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ freelancing کو چیز ہوتی ہے online learning سے پیسے کمائے جائے تھا تب تک صرف job کا ایک mindset تھا کہ پڑھائی کرتے ہیں university سے degree ملتی ہے اس کے بعد job شروع ہو جاتی ہے یہی mindset تھا تو university میں گئے تو کچھ لوگ وہاں پہ online earning کر رہے تھے freelancing کی term کا نہیں پتا تھا یہ پتا تھا کہ online earning کرتے ہیں پیسے گیرا کماتے ہیں کوئی system ہے اس طرح اور ان کے تو ادھر senior سے ان سے پتلا گیا تھا لیکن ہماری females میں اس بات کا بالکل بھی idea نہیں تھا میں نے نہیں کسی سے سنا تھا اپنی university level میں کہ کوئی online earning کر رہا تو جب پھر ہمیں پتا چلا تو ہماری بھی unrealistic سی approach تھی ایسی جائے کہ جو ہے وہ کے فائیور کا پتا چلا فائیور پہ جو ہے اپنی پروفائل بنا لی گیک بنا لی پر دو سال تک بیٹھے رہے ہیں کوئی order نہیں آیا تو پھر لگ رہا تھا شاید یہ online working ہوتی نہیں ہے یا یہ غلط لوگ بتاتے ہیں ایسے ہی ہے یہ بس ڈرامی ہی ہے تو کسور کس کا تھا اس میں ہمارا اپنا تھا کہ ہماری approach ٹھیک نہیں تھی تو ہم نے جب شروع کیے پہلے ہم نے اپنی پروفائل بنا لی بلکل الٹا سسٹم چاہی رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا اس کے opposite رہیمان مجھے لگتا کیونکہ ہماری ایک ایسی stage تھی کہ ہمیں کوئی guide کرنے والا نہیں تھا بلکل اور آپ آپ کو ایک بات بتائیں کہ آپ کو صحیح guidance ملنا وہ بھی ایک میرے خیال میں ایک blessing ہوتی ہے ورنہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ صحیح سے guidance guidance provide کرے گا اگر کوئی provide بھی کر رہا اس کے اندر اس کا کوئی benefit ہوگا جیسے کہ ہمارے بھی کچھ senior تھے وہ بتاتے تھے سمجھا بھی دیتے تھے پر ان کے پیچھے ان کا ایک motive ہوتا تھا وہ یہ کہ اس کو اس کھانے کے بعد ہم capture کر لیں گے اس بندے کو پھر وہ جس طرح job میں چلت دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ بعد میں ہو رہا ہوتا تھا تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا اس کے علاوہ ہمارے جو trainers وغیرہ ہوتے ہیں mentors ہوتے ہیں آپ نے اپنے mentors بہت ایک سوچ سمجھ کے ساتھ choose کرنے ہیں ایسا ہی کسی کو بھی اپنا mentor نہیں بنا لینا اور ہر بات پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کر لینا ہوتا کسی کی کیونکہ ان کا بھی ایک business ہے وہ اپنا ایک business چلا رہے ہیں انہیں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں ان کا اپنا وہ circle ہے آپ نے ان سے سیکھنا ہے ان کے اچھی باتیں لینی ہے پر جو چیز آپ کم پیسے میں بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ پی کر کے بھی اگر آپ نے کم میں نہیں نہ سیکھنا تو آپ زیادہ جو دس ہزار بیس ہزار کا course لے کے بھی نہیں سیکھ سکتے ہاں courses purchase کرنے چاہیے ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے پر ایک level تک اگر آپ ان basic courses سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو اگر کو گئے نا کہ مجھے one to one جو ہے consultation ملجے یا پھر جتنی مجھے اچھی consultation یہ ہے تو مجھے pass back camera business کروائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ خود ایک basic level کے courses سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو higher level کے courses کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم نے خود بھی جو ہے وہ free courses سے ہی start کیا ہم نے کوئی purchase course نہیں کیے تھے خودی چھوٹے چھوٹے courses ہم نے اکٹھے کیا تھے اور اس کے مدد سے ہم جو ہے online earning start کیا ہم نے اور یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا بس ہمارے یہ approach جو ہے وہ غلط ہوتی ہے جس وقت ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چل جاتا ہے ہم چیزوں کے ایک sequence کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو راستے خود با خود میں نظر آنے لگ جاتے ہیں اور چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں اور یہ چیزیں وہ possible ہونے لگ جاتے ہیں اور جب ایک بار start ہو جاتا ہے پھر آپ اس چیز کے خود گروپ بن جاتے ہیں پھر آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تھا ہمارا ایک کبھی پھر سے پھر start ہو گیا پر اب الحمدللہ ہمیں ایک اپنا بھی اچھا setup کر لیا اور ہم چاہتے ہیں کیونکہ knowledge جو ہے وہ بانٹنے کے ساتھ ہی بڑھتی ہے آپ جتنا knowledge بانٹیں گے اتنا ہی زیادہ وہ grow کرے گی آپ کی knowledge میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی کسی کو بتانے سے اور اگر ہم اپنا knowledge share کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا فرض بند ہے کہ آپ اپنا knowledge اپنے جونئر کے ساتھ share کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں ترقی ہوگی اور یہ بھی جو ہے باقی ملکوں کی طرح اس معاملے میں بھی جو ہے وہ اوپر آئے گا ہمیں لگتا ہے کہ یار اس چیز کا ہمیں پتا ہے اگر فلانے بندے کو پتا چل جائے گا پتا نہیں وہ کتنے پیسے کمالے گا دل میں پتا نہیں جیلز یا انسیکیورٹی ہے کہ کہیں اس کو یہ platform کا پتا چل جائے گا تو ہمارا کاروبار اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا یہ ایک اللہ کی طرف جس کی قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی جو ہے وہ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے کس طرح online earning اگر آپ میں سے کوئی کر رہا ہے کہ کس طرح start کی کون سے platform پہ کر رہا ہے یا کون سے skill پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ نے کتنا کام کیا آپ نے کوئی achievement کوئی بھی چیز جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ نیچے شیئر کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ مختلف لوگ آگے اپنی جو ہے وہ رائے یا اپنی suggestions شیئر کریں گے اپنی stories شیئر کریں گے تو ایک دوسرے سے انسان motivate بھی ہوتا ہے سیکھتا بھی ہے نئی چیزوں کے بارے میں پتہ جلتا ہے تو آپ دیکھیں گے کس طرح knowledge جو ہے وہ increase ہو جائے گی ایک آپ کے دماغ سے جو ہے وہ نکلے گی بات اور آپ کو ایک کے بدلے میں دس باتیں پتہ جلیں گی تو آپ لوگوں نے اپنا فرض سمجھ کے نا ایک دوسرے کوئی سکھانی ہے یہ چیز online earning start کرنے کے لیے کیسا step ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں total جو ہمارے پاس اس وقت ہیں وہ چار سے پانچ step ہیں جس کے اندر ہم نے اس کو divide کیا ہے تین جو ہیں وہ زیادہ basic ہیں اور 4 جو 5 ہیں وہ ایک سم کا سمجھانے کے لیے موٹیویشنل کیا لیں آپ پہلے جو ہیں تین step مطلب ہم پانچ step میں اسے divide کیا ہے اپنے content کو اور ان کو اب ہم one by one discuss کریں گے سب سب پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی skill سیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے جا کے profile بنا لیے یہ جیس بلکل نہیں کرنے سب سے پہلے آپ نے skill سیکھنا skill سیکھنے کے لیے آپ پھر کہتے ہیں کہ کونسا skill سیکھیں تو آپ نے دیکھنا کہ آپ کا interest کیا ہے آپ کو graphic سے جو ہے آپ کو drawing کرنے میں interest ہے یا پھر آپ کو لکھنے میں زیادہ interest ہے آپ stories سوچتے رہتے ہو بیٹھ کے تو آپ content writing میں جا سکتے ہو اس طرح آپ نے دیکھنا کہ آپ کو کس چیز میں interest math میں interest ہے تو آپ finance related کوئی skill سیکھ سکتے ہو accounting کا کوئی skill سیکھ سکتے ہو تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس چیز میں interest ہے اگر آپ کو کوئی programming وغیرہ میں interest ہے تو آپ وہ choose کریں اکثر لوگ یہ چیز غلطی کر دیتے ہیں جب وہ skill choose کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کس وقت skill میں کتنا پیسہ ہے جبکہ اگر آپ پیسے کی بیچھے باگیں گے تو آپ وہ کام کرتے ہوئے کبھی بھی خوش نہیں ہو پائیں گے جیسے میں تھی تو میں نے سب سے پہلے programming کا جو ہے مجھے بہت زیادہ تھا کہ programming جو ہے نا وہ اگر کر لوں گی تو میری زندگی سبر جائے گی تو میں کتابی کیڑا بان کے programming کرتی رہتی تھی کرتی رہتی تھی لیکن مجھے دلی satisfaction نہیں ہوئی کبھی بھی تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے اندر جو ہے وہ graphic designing کا کافی ملتا مجھے designing کافی اچھی لگتی تھی crafting کافی اچھی لگتی تھی تو میں نے جو اپنے skill کو جو ہے enhance کیا وہ graphic designing کا تھا بلکل اسی طرح ہے even کہ جب میں نے start کیا تو مجھے بھی کیونکہ ہمارا ایک background ہے software engineering کا تو ہمارے related یہ ہی تھا کہ programming یہ بہت کچھ ہے لوگ کرتے بھی تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یار ہم نے بھی کرنی ہے اور سیکھنے کو یہ نہیں کہ ہم سیکھ نہیں سکتے تھے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں پر اس میں ایک بیزاری سے ہوتی تھے ہر بندے کی ایک اپنی nature ہوتی ہے ایک اپنا اس کی طبیعت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اگر وہ کام کرے تو وہ ٹھیک رہتا ہے تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت web development والی سائٹ پہ بھی گیا wordpress بھی سکھی تو ان چیزوں میں کوئی satisfaction نہیں آرہی تھی مطلب کہ آواز آری سی feel ہوتی تھی تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ کے میرے آیا finally میں content digital marketing والی سائٹ تو digital marketing میں یہ تھا کہ مجھے اس میں satisfaction مجھے وہ چیزیں سان لگتی تھی مزا آتا تھا وہ چیز کرنے میں ملہب یہ کام جب ہم اپنی interest کے مطابق کرتے ہیں تو ہمیں تکاوٹ نہیں ہوتی وہ کام کرتے ہوئے اور جب میں نے وہ start کیا تھا تو fiverr پہ بھی اس کا کوئی اتنا scope نہیں تھا اس کے بارے میں پاکستانیوں کو اتنا کوئی knowledge تھا نہ وہ اس چیز میں اتنا آتے تھے نہ کوئی اتنے پیسے تھے تو وہ میرا پہلا order جو تھا وہ پانچ ڈالر کا تھا جس میں fiverr کے ٹوٹی کے بعد چار ڈالر ملے تھے اور میں بڑا خوش تھا کہ یار کیا کمال کی چیز ہو گئی ہے میرے ساتھ مطلب مجھے بلکل امین نہیں تھی پھر بھی میں نے وہ skill سکھا اس کی ڈیگ کو یارہ بنائی تو اس پہ order آ گیا کام شروع ہو گیا اب الحمدللہ وہ کام ٹھیک چاہی رہا ہے تو یہ ہے کہ میں نے اپنا جو مجھے چیز پسند تھی میں نے اس سے related کیا اگر میں پروگرامنگ میں کر رہا ہوتا تو شاید میں ایک دو سال پتہ نہیں پیسے بھی کمال لیتا پر یہ ہے کہ at the end کیا ہونا تھا مجھے اس سے بیزاری ہو جانی تھی اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا یا وہ چیز میں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ڈپریس ہو جاتا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ نے جس چیز میں مزا آ رہا ہے اس چیز کو ہی کرنا ہے وہ ہی skill سیکھنا ہے اس ہی کو آگے لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا step ہے وہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے جب online skill سیکھنا ہے اس میں یہ بھی جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بغیر skill کے کبھی بھی online earning نہیں ہوتی وہ سب فرارٹ ہیں ڈرامیاں ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے skill سیکھنا ہے اکثر وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ بغیر skill سیکھیں یہ والا اتنے کم آ سکتے ہیں اور ایک ویڈیوز ایسی بھی آ رہی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے copy paste کریں اور آپ earning کوئی بھی copy paste کرنے پر کونسی earning ہوتی ہے نہیں اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی بندہ ویڈیو نہیں ڈالے گا اس کے جو دوست رشتے دار ہوں وہ ان کو کہے گا یا یہ میرے پاس کام ہے یا وہ خود کرے گا اتنا آسان کام اتنے سانی سے پیسے لکشمی کو کوئی بھی نہیں ٹھوکر مارتا گرائی لکشمی سر بندہ رکھتا ہے اس کو کوئی نہیں جواب دیتا تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر آپ آگے بڑھیں جس طرح ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کے نا جان بوجھ کے تھمنے لکھ لگایا تاکہ نو سکیل سے آپ ساتھ آپ earning کر سکیں تو وہ ایک ہماری strategy تھی کیونکہ ہم ان لوگوں کو capture کرنا چاہ رہے تھے جن کا mindset یہ تھا کہ شاید بغیر سکیل کے کوئی ہم earning start اور بڑے پیسے آ رہے تو یہ چیز آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے ہم نے یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں پہلی ویڈیو پوری ہے اس چیز کے اوپر اپنے ایک سکیل سیکھ لیا سمجھو کہ میں ہوں میں نے ایک سکیل سیکھ لیا میں آپ جی ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ جن گوگل ایڈ کا مینے کورس کر لیا complete مجھے پتا ہی چل گیا کہ اس میں کون کون سے tools ہوتے ہیں use ان کو کس طرح use کرتے ہیں کیا keywords کیا ہیں کس طرح میں keyword search کرنی ہے کس طرح ان کو use کرنی ہے بڈیو سارا ایک چیزیں ہیں اس کا مینے وہ سیکھ لیا یہ ایک مجھے basic ہے اس سکیل کے بارے مجھے تھوڑی سی knowledge ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے دوسرا step ہوں اس step کا نام ہے research research میں ہم یہ پہلے کریں گے کہ ہم اپنے جو courses وغیرہ جو find کرنے ہوگے کہ جو ہم skill سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے کون کون سے courses کہاں کہاں available ہیں سب سے زیادہ best source یہ ہے کہ youtube youtube پہ بے تہاشا ہر skill کے مطابق جو ہے وہ courses available ہیں اور وہ بالکل free of cost ہوتے ہیں اور اس میں بھی ڈونڈنے پہ ہوتا ہے اگر آپ ڈونڈیں گے نا آپ کو مل جاتے ہیں بڑے اچھے اچھے course ہم ہم ہمارا پتہ کیا ہم کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں بس مل جائے یا ہمیں آسانی سے چیزوں کے لیے کوشش نہیں کرتے وہ ایک کہتے ہوتے ہیں کہ دریا ہے اور اس کے اندر موٹی پڑے ہیں اور موٹی اب وہ آپ نے خود جا کے خوج کے لانے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جو دریا کو دیکھ کہ اس کے اندر ہی نہیں جائیں گے ڈر کے مارے پہلے ہی واپس آ جائیں گے کچھ ہوں کہ جو دریا کے اندر جائیں گے پر اس کے جو ہیں نا بوٹم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو موٹی جو ہیں وہ بوٹم میں ہیں بوٹم سے اندر سے آپ نے وہ موٹی چونکل آنے ہیں پر وہ وہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ موٹی لائے بغیر باپس نہیں آنا یہ اپنا مائنڈ سائٹ بنال ہے یہ آپ کے اندر موٹیویشن ہونے چاہیے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب جب ہم نے اپنا چوز کر لیا کہ ہم اچھا یہ والے کورسیز آویلیول ہیں پھر اس کے بعد ہم سرچ کریں گے کہ اس سے کون کون سی سروسیز جو ہیں وہ پروائیٹ کی جا رہی ہیں مطلب کون سی سروس کا جو ہے وہ سکوپ ہے جیسے اگر میں گرافک ڈیزائننگ سے بات کروں تو گرافک ڈیزائننگ میں صرف بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے بھی ہے اور اس کے اندر کیٹیگریز بھی بہت ہیں جیسے کہ الیلسٹریشنز آ جاتی ہے ویکٹر آٹ آ جاتا ہے لوگو ڈیزائننگ آ جاتا ہے اب آپ نے اس میں سے بیسکس سے آپ ایڈوانس پہ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کدھر سے کرنا ہے دیجیٹل مارکٹنگ ایک بڑی کومن ٹرم ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بہت کچھ ہے مجھے بھی اس میں سے سارا کچھ نہیں آتا مطلب کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہمارا جو ہے گوگل ایڈز ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آ جاتی ہے کونٹنٹ رائٹنگ بھی کسی حد تک جو ہے اسی کا حصہ ہے ایسی او ایسی ایم یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ہیں پھر ای میل مارکٹنگ مختلف چیزوں کی طرح مارکٹنگ ای مارکٹنگ ہوتی ہے ایمازون وغیرہ کی مارکٹنگ تو آپ نے ایک ہی بار سارا کچھ نہیں کیپچر کرنا آپ نے ایک چیز سیکھ نہیں ہے اس سے سٹارٹ کرنا جس طرح میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے ایمازون کی ایسی او سے سٹارٹ کیا تھا پھر ایسی او کے بعد جو ہے پروڈکٹ ڈسکریپشن کی طرف ڈسکریپشن رائٹنگ کونٹنٹ رائٹنگ جو ہوگی اس میں آگیا پھر ایمازون سے پھر میں گوگل ایڈز کی طرف میرا ایک کلائنٹ ملا تو اس سے آہستہ آہستہ گوگل ایڈز سیکھ لیے گوگل ایڈز کے بعد جو ہے ایمازون سے ڈلیٹڈ جو ہے والمارٹ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں مطلب کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں آپ کی گروہ ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے اس میں بیسک آپ نے سٹارٹ کرنا ہے صرف ایک سکل کپ کرنا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ پھر ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کون سی کرنی ہے ای میل مارکٹنگ گوگل مارکٹنگ ہے کون سی ہے پھر ایک چیز پکڑ کے اس کا کورس سیکھنا ہے اس کے اندر کوڈ پڑنا ہے اس کی سروسز دیکھنی شروع کر دنی ہے اب ریسرچ میں ایک اور چیز جو ہے وہ پلیٹ فارم ٹھیک ہے آپ نے جب ایک کورس دیکھ لیا آپ نے سکل سیکھ لیا آپ نے دیکھنا ہے کہ سکل آیا سکل کے بعد آگی کہ اس سکل کے اندر کون کون سے سکل پڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک چوز سکل دینا ہے وہ سیکھ لیا اچھے سے اب ہم نے کیا کرنا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سکل ہمارے پاس آگے یہ کون سا پلیٹ فارم ہے اس کو ہم نے اس سکل کو کہاں پہ بیچنا ہے ہمارے جس طرح ہماری ایک دکان ہوتی ہیں نا ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دکان کہاں پہ بنانی ہے اس طرح یہ سکل ہماری ایک دکان ہے ہم نے دیکھنا اب یہ دکان ہم اس طرح کی ہیں تو ہر سکر کے حساب سے نا پلیٹ فارمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی آہ اکیڈمک رائٹنگ وغیرہ جو ایسے تو یہ اس کے بارے میں بہت کچھ ہے پہ لوگ کرتے ہیں اکیڈمک رائٹنگ نا کوئی سائنمنٹس وغیرہ تو اس کے ریلیٹیڈ آف آئیور یا آور پہ اس کا کام نہیں ہوتا اتنا تو ان کے ایک الگ وہ ہیں تو آپ اپنی سروس کے حساب سے پلیٹ فارم فائنڈ کرنے ہیں جس پہ کمپیٹیشن بھی کم بہت زیادہ ہائی کمپیٹیشن والے پلیٹ فارم پہ جائیں گے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے دکان جو ہے وہ آہ اوپن سارے پلیٹ فارمز پہ کریں پر آپ کا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ کچھ سپیسپیک پلیٹ فارمز پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پلیٹ فارم سرچ کر لی اس کے بعد اب پلیٹ فارم ہم نے جب چوز کر لی ہے اب نیکس ٹیپ ہے اب یہ سرچ ہی چل رہی ہے سرچ والا پارٹ ہے وہ سب سے آپ کا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور سب سے لمبا چلنے والا پارٹ ہے اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے کیونکہ یہی آپ کی جو مکمل ہے یہ اس چیز کے اوپر آپ کا جو فیوچر ہے آن لائن ارنگ کا وہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو آپ نے پلیٹ فارم چوز کر لی ہے پلیٹ فارم میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو سروس تھی ہماری دکان تھی اس کا کمپیٹیشن دیکھو ٹھیک ہے کہ اس طرح کی اگر میں ڈیپینڈ مارکٹنگ تو مجھے میرا سامنے بہت ساری گیگز کہتے ہیں فائیور پہ جو ہوتی ہیں ہمارے پاس سروسیز مختلف گیگز تو میں اس سے ریلیٹڈ اپنی گیگز نکال لوں گا تو میرے پاس بہت سارے سیلر آ جائیں گے میں ان کو پڑھوں گا کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہوگا ہے وہ کون کون سے پیکیج دے رہے ہیں کتنے روپے میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزوں کی ایک ریسرچ کر لوں گا تو یہ ہو جائے کہ ہماری پلیٹ فارم پلیٹ فارم کیا گیا ہے سروسیز ریسرچ کہ ہمارا جو کمپیٹیٹر جائے ریسرچ کرنا ہے کہ کن لوگوں ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ جائے کے کس طرح کی دکان بنانی ہے کیا ادھر جو ہے وہ آفر کرنا ہے کسٹومرز کو تو یہ ہماری ہوگی پلیٹ فارم ریسرچ اس کے بعد آجاتا کہ اب آپ نے ایک سٹیپ اور فوروڈ ہونا ہے اور دیکھنا ہے اپنے جو آپ نے جو سکل سیکھا ہے اس کی کی ورڈ ریسرچنگ کرنی ہے کی ورڈ نکالنے کا سب سے سان تریقہ آپ میں ٹرک بتاتا ہوں آپ نے جو پروفائل سے نکالی تھی نا مختلف اس کے اپنے جو سکل سے ریلیٹڈ پروفائل سے نکالی تھی تو ان پروفائل کے درمیان میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کچھ کی ورڈ سٹارٹ میں ویسے مجھے تو کافی چیزیں پڑھ کے پتا چل جائے گا اس میں کون کون سے کیونکہ ایک بیسک ایک فکرہ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیز ہوئی جو آپ کو جس طرح اگر لکھ رہا ہے نا آئی ویل آفر یو ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپینز تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپینز آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا یہ ایک کی ورڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کونٹینٹ کے اندر سے کچھ ورڈ نکال دیں گے جو آپ کے سرویس کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے جس طرح اگر میری گوگل ایڈز کی سروی میں گیگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں مختلف جب ان کے پڑھوں گا جو اونر کی گیگز کے اوپر لکھا ہوگا ان کے پروفائل کے اوپر لکھے ہوں گے نا چیزیں ڈسکریپشن لکھے ہوگی ڈسکریپشن لکھے ہوگی ڈسکریپشن لکھے ہوگی ہوگیا اس طرح نا مجھے مختلف کی ورڈ میری جائیں گے اب میں نے گیا اگر نا یہ میرے پاس کی ورڈ آگئے ہیں ٹھیک ہے کی ورڈ سرچ میری ہوگی ہے ٹھیک اور اور یہ نہیں کہ صرف آپ نے بس دیکھ کے چھوڑ دینا ہے آپ نے ان کو نو ٹاؤن بھی کر لینا تاکہ آپ کو بار بار یہ سٹیپ نہ دھوڑانا پڑے اور میں ہم داؤن اس ویڈیو میں داؤن بیسیکلی ایک جنرل آپ کو آورویو دے رہے ہیں سٹیپس کا اب کی ورڈ مختلف ایک complete topic ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے ایک سیمپل سا کام یہ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ دیکھیں کسی اور کسی مختلف طرح کی آپ کو ویڈیوز میری جائیں گے پانچ منٹ کی دس منٹ کی وہ دیکھیں اس میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سبتہ دیں کہ آپ نے کی ورڈ کس طرح نکالنا ہے کس طرح ریف سرچ کرنی ہے ہم کی ورڈ کی ٹھیک ہے کی ورڈ سرچا ہوگی آپ کی ورڈ آگئے ہیں اب آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے اپنی جو ہے وہ گیگ تیار کرنی ہے جس طرح باقیوں کی گیگ تھیں انہوں نے اپنی ایک دکان کھول لی ہوئی تھی آپ نے اپنی دکان کھول لی اب اس دکان میں آپ نے ان کی ورڈ کا یوز کرتے ہوئے باقی لوگوں نے جو کچھ لکھا ہوا اس سے انسپائر ہوں ان کا کوپی پیسٹ نہیں کرنا ہاں پر ان سے آپ جو ہے سنٹینسز کچھ لے سکتے ہیں اپنی ایڈیاز لے سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح چیزوں کو لے کے چاہرے ہیں تو آپ نے ایک اپنا بڑا اچھا سا پروفیشنل سا اپنی ایک گیگ تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ نے اپنی جو ہے ریٹ وغیرہ ٹھیک رکھنا ہے اگر ایک بندہ سو ڈولر دے رہا ہے اور اس کے ڈیڑھ سو ریوز ہیں اس سے ٹائم لگا ہے اس نے اپنی ایک ویلیو بنائی ہے تو آپ پہلے دن ہی جاتے سو ڈولر نہیں سٹارٹ کر دیں اپنی ویلیو کم دیں آپ آہستہ اس ویلیو پہ جائیں گے آپ کو ریویوز ملیں گے اور نہ ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ بلکل زیرو پہ چل جانا ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے یہ ایک بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ اکثر لوگ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ پورٹ فولیو جی کریئٹ کریں فری میں سروسی تھی یہ اپروچ بلکل نہیں ہوتی میں نے آج تک کبھی کسی کو فری میں سروس نہیں دی تھی میں نے سٹارٹ کیا تھا ہم میرے پہلا آٹر بیش ایک پانی ڈالر کا تھا پر پیسوں کا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے پیسوں کے ساتھ پورٹ فولیو آپ کا خود ہی بنتا رہتا ہے آپ نے اپنی ویلیو ویلیو کس طرح کریئٹ ہوتی ہے سیکھ کے آپ نے اپنا سکل سیکھا ہے آپ نے ساری ریسرچ کی ہے آپ نے لوگوں کو پڑھا ہے آپ نے اسے انٹرنیٹ چھان دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا نولیج ہے یہ آپ کا پورٹ فولیو ہے جب آپ کے یہ چیزیں ہوں گی نا تو آپ کے ایک کمیونکیشن میں اتنی وہ سٹرونگ کمیونکیشن ہو جائے گی کیونکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا تو کوئی اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ اپنی کوئی کیوری پیش کرتا تو آپ کو اتنا نولیج ہوگا کہ آپ جب اسے آنسر کریں گے نا تو اسے سمجھ لگ جائے گی ہاں بھئی اس بندے میں کوئی چیز ہے اس بندے کے پاس اس کو میں کام دے سکتا ہوں بے شکہ آپ کے پاس ایک بھی ریویو نہیں ہوگا پر آپ کے پاس جو نولیج ہوگی نا اس نولیج کو پڑھ کے انس کو آپ کے آنسر کو سن کے وہ بندہ آپ کو آرڈر دے گا دے گا آپ کا zero review ہو ہاں پر اگر آپ کا کمیونکیشن جتنی مرضی اچھا ہوگا پہلے ہی دن دو سو ڈالل لگا دیں گے نا پھر وہ اگلا بندہ بھی سوچے گا ہاں یار پر یہ پتہ نہیں کسی سے لکھ کے مطلب کہ کہیں سے کوپی پیسٹ کر کے دے رہے وہ اتنی آپ کو ویلون دے گا آپ کی پرائیس بھی بہت کم بھی نہیں ہو بہت ہائی بھی نہ ہو ہر چیزوں کو آپ نے کیونکہ جب آپ ریسرچ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو خود ہی بتا جائیں گے تو میں کتنی پرائیس دے سکتا ہوں تو ریسرچ والے جو پارٹ ہے اس کے اوپر آپ نے بہت محنت کرنی ہے یہ ہی آپ کی بیہیس ہے یہ پرائیس میں ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہو گی جس طرح ہم آم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اگر ہم کوئی ایک دکان سے چیز بتا کرتے ہیں وہ ہمیں ایک پرائیس بتاتا ہے ہم دوسری دکان جاتے ہیں وہ اس سے تھوڑی کم پرائیس بتاتا ہے جبکہ برینڈ دونوں کا سیم ہوتا ہے تو ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کس کی کوالٹی وغیرہ اچھی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا نام ہے مطلب جس طرح اگر میں الیکٹرونکس کا دیکھوں تو افضل الیکٹرونکس کا کافی نام ہے اور اگر میں دوسرے کا تو اگر وہ جو دوسرا ہے جس کی چھوٹی ذرا شعب ہے اگر وہ پرائیس اس جو برینڈ ہے اس سے بھی زیادہ بتائے گا تو ہم کس کے پاس جائیں گے ہم جہری بات ہے اس کے پاس جائیں گے جس کا ٹرسٹ بھی ہے ہمیں اور جو پرائیس بھی کم بتا رہا ہے اب ہمارے کتنے سٹیپ پہ ہو گیا ہیں دوسرا سٹیپ ہمارے ادھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے سٹیپ میں ہم نے سکل سکھا تھا ٹھیک ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا تھا اس کیل کے بارے میں ہم نے پلیٹ فارم دونے تھے کون سے پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنے کمپیٹیشن دیکھا تھا کہ کیا ہے ان کمپیٹیشن سے ریلیڈڈ ہم نے ان سے کیورڈ انہی کمپیٹیٹر سے ہم نے کیورڈ لے لیے ان کیورڈ کمپیٹیٹر کا جو کونٹنٹ تھا اس سے ہم نے اپنا کونٹنٹ بنایا دیکھ کے آئیڈیاز لے کے انٹرنیٹ ریسرچ کر کے مختلف اس کے بارے میں نولیج گیدر کر کے کونٹنٹ بنا لیا کونٹنٹ میں اب ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری جو گیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہم نے جو پرپوسلز وغیرہ بھیجنے ہوتے ہیں اگر ہم نے کوئی سی وی اپنی بنا نہیں ہے تو وہ سی وی میں ہم نے کیا کچھ لکھنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کورڈ لیٹر ہوتا ہے کورڈ لیٹر آپ نے اپنا ایک ریڈی کر دینا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی اس پارٹ میں کر لینا ہے کونٹنٹ آپ نے اپنا تیار کر لینا ہے سارا ہر پلیٹ فارم پہ ڈیفرنٹ چیزیں مانگی جاتی ہیں جیسے فائیور پہ جو ہے وہ بائیر ریکویسٹ بھی آتی ہیں اور جو اپ در پہ ہوتا ہے وہ پرپوسلز ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں جو ویسے اگر سیمپل بات کر رہے ہو تو اس میں ہم جو کمیمکیشن کے سرور صرف مطلب جو بائیر ہوتا ہے ایک کنوینس کرنے کے لیے اپنی سروسیز بتانے ہیں یا پھر انڈیڈ جس طرح انڈیڈ پہ جوبز بغیرہ افر کرتی ہیں کمپنیز وہ مطلب ایک ریموٹ جوب ہے اس میں فائیور یا اوڑ سے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں آپ سے وہ سی وی مانگتے ہیں کور لیٹر مانگتے ہیں اس طرح نا ہر پلیٹ فارم کی ایک الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جب آپ پلیٹ فارم ریسرچ کریں گے پلیٹ فارم کے بارے میں تو اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ کیا چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے سارا کونٹینٹ تیار کر لینا ہے اس پار میں اور اس میں ایک اور چیز بھی کہ پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ کا جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیکنی ہوگا تو آپ اپنے بائیر کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے اس کو جو ہے آپ اپنی سروسیز ہریدنے پہ مجبور نہیں کر پائیں گے جیسے کہ مجھے کچھ دین پہلے ہی نا فائبر پہ ایک بندے کا میسیج آیا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ نیون ہوں تو کیا آپ مجھے سکھا دیں کس طرح مجھے سیل کرنا ہے اس طرح کچھ مطلب کہ وہ بندہ گیگ بھی بنا آکے بیٹھ گیا تو اس نے اپنی پروفائل پہ گریٹ کر رہی اس سے نا پلیٹ فارم کا پتا تھا اس سے پتا تھا میں نے یہ ایک بلکل وہ بندے کا مجھے مرضی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ پتا نہیں کونسی وہ بلکل ہی اپوزٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے ایک ترتیب ہے سیکنس اس کو لے کے چلنا ہے جس طرح آپ ہم نے ایک دیکھیں کہ کتنا کچھ بتا دیا ہے آپ کو پر جب آپ کرنے لگو گے اس پر آپ کو ٹائم لگے گا دو مہینے لگیں تین مہینے لگیں کسی کو چھ مہینے لگیں گے تو دو تین مہینے لگیں گے پر ٹائم لگے گا اور آپ نے یہ ٹائم لگانا ہے اس کے بعد ہی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو پانچ منٹ کی ویڈیو بنا ہوں گا اور اس کے بعد آپ جی اس طرح ہی ہوتا ہے محنت کریں جب آپ کی ایک اپروچ ٹھیک ہوگی تو جب آپ کو پہلے ہی اڈر بنائے ملے گا تو وہ کسٹمر آپ کو ریو بھی کرے گا آپ کی جو آئیڈیا وہ اوپر آنے لگے گی آپ کی پروفائل جو ہے جب آپ کے پاس پروپر نولیج ہوگی ہم کو ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے اچھا فرس ٹیپ اب لرننا سکل بھی ہو گیا ہمارا ریسرچ بھی ہم نے اس پر کر لی اب تھرڈ جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اب پروفائلز اپنی کریٹ کرنی ہے آپ نے جو جو پلیٹ فارم کی ریسرچ کی تھی آپ نے ان پر جانا ہے اپنی پروفائل کرنی ہے اور جو جو آپ نے ریسرچ کی تھی کونٹینٹ آپ نے لکھا تھا ڈسکرپشن گیا لکھی تھی ٹائٹل کی ورڈ ریسرچ کیے تھے اس کی مدد سے آپ نے پروفائل کر لیتی ہے اب اگلا سٹیپ آ جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ اب جب ہم اپنی یورسٹی فیز میں تھے ہم ایزا سٹورنٹ ہمیں بہت زیادہ مشکل یہ ہوتی تھی کہ ہم نے لیکچر بھی لے کر آنے ہوتے تھے اور جب ہم واپس آتے تھے تو ہم سے ٹائم مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا وہ کیوں ہوتا تھا کیونکہ ہم تھک جاتے تھے اور پھر تھکاوٹ کی وجہ سے ہمارا یہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا تو اکثر سٹورنٹ بھی یہ شکاید کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا پڑھنا بھی ہوتا ہے اور ہم اس فیز میں کیسے فریلانسنگ سٹارٹ کر سکیں مطلب ہم ٹائم کو کیسے مینج کر سکیں تو ٹائم مینجمنٹ فریلانسنگ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ آپ نے جو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کسی اور کنٹری سے کے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے اور زیادہ سی بات ہے ٹائم زون کا جو ہے وہ ڈیفرنس آ ہی جاتا ہے تو آپ نے ہر چیز کو مینج کرتے ہوئے چلنا ہے جسنا اگر آپ کا صوبہ کا کام باہر کا ہے تو آپ وہ کر کے آئیں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کریں اور پھر اپنی ایک روٹین بنانے اس میں ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں کہ ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ٹائم کیوں نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ہماری اپنی سستی ہوتی ہے تو آپ کو جب اپنے پسند کا کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے ایک موٹیویشن ہوگی آپ کو پتا ہے کہ میں اگر آٹھ گھنٹے سو رہا ہوں تو مجھے آٹھ گھنٹے سون کی کیا ضرور ہوتا ہے پانچ گھنٹے سو ہوتا ہوں اس در سے تین گھنٹے میرے پاس بچیں گے ان تین گھنٹے میں اپنا کورس کر سکتا ہوں یا میں نے یہ جو کام شروع کیا ہوا تھا میں اپنا یہ کام کمپلیٹ کریں گے کام کریں گے تو ہوگا محنت کر گئی ہر بندہ بنتا ہے بہت کام ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں جن کی جو قسمت ہی اتنی ہوتی ہے کب بغیر کیا ہی انہیں مل جائے محنت کریں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا محنت کرنی پڑتی ہے موٹیویشن ہر روز آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا موٹیویشن آپ کے اندر سے جب تک نہیں نہ آئے گی کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہر روز اپنے آپ کو سونے سے پہلے موٹیویٹ کرنا ہے کہ یار میں نے سپاہ اٹھنا اتنے مجھے میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ کام بھی یہ نہیں کہ آپ کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آن لائن ورنگ ورکنگ کریں یا آپ اگر جو ہے وہ دس آزار کم آنے لگ گیا تو آپ گھر والوں پر شہنشا بن کے بیٹھ جائیں بھئی میں تو بہت کام کرتا ہوں میں نے کچھ اور کر سکتا مجھے تو بہت کام ہوں یہ چیزیں نہیں آپ نے ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے سب سے ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایکسکیوزز اپنی لائپ سے ختم کر دینے اگر آپ ایکسکیوزز کا سہارا لینے شروع کر دیں گے نا آپ کبھی زندگی میں کچھ کر پائیں گے ایکسکیوزز سائٹ پہ رکھ دیں اپنے پوری محنت لگا دیں کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس پر دن رات محنت کریں شروع کریں کرتے رہیں کرتے رہیں آپ کو عجب ضرور ملے گا محنت کا پھل ضرور ملے گا اور آپ نے کرنا بھی وہ کام جس میں آپ کو مزا بھی آیا شروع میں ہر کام مشکل ہوتا ہے آہستہ آہستہ آسان ہوتا جاتا ہے چیزیں آسان لگنے لگ جاتی ہیں تو آپ نے خود پہ کونپیٹنس رکھنا ہے موٹیویٹ رہنا ہے محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ پھل آپ کو ملے گا اب مجھے اور جیسے آپ کھانا پینہ نہیں بھولتے صبح کا کھاتے ہیں دوپیر کا کھاتے ہیں رات کا کھاتے ہیں اس کا اگر آپ ٹائم مینج کر سکتے ہیں تو میرے حیال سے جس کھانے کے لیے جو اگر آپ نے کمانا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ٹائم مینج کرنا ہی پڑے گا ہم جب سکول میں ہوتے تھے تو یہ بڑا فیمس ہمیں ٹیچر کہتی ہوتی تھی جب ہم اگر کوئی کام نہیں کر کے جاتے تھے تو ہمیں ٹیچر کہتی تھی کہ کھانا کھانے آپ بھول جاتے ہو تین ٹائم کا آپ کھانا کھاتے ہو تو یہ کام کرنا آپ کو کیوں نہیں یاد رہا یہ ایک یونیورسل سنٹینسہ میرے خیال میں یہ ہر سکول کے ہر کالیڈی میں پاکستان کے کسی بھی ٹیچر کے پاس چل جائیں وہ یہ فکرہ چھوٹے بچوں کو ضرور ہی کہتے ہوں گے ہاں اور یہ واقعی میں دیکھا جائے تو کافی مطلب سٹرونگ بات ہے یا ایسے اگر میں کھانا کھانے کا بھی ٹن بھول جاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں تو کھانا بیچ میں آگیا اس پہ گھنٹہ لگ جانا ہے میرا ہاں ایسے یہ ہے اب ہم چونکہ میریڈ لائف ہماری چل رہی ہے تو یہ اگر کوئی کام کر رہے ہوں گے تو میں لا کے جسنا ناشتے کا ٹائم ہے میں لا کے ناشتہ رکھوں گی تو ان کے ہاتھ میں آگے لیپ ٹوپ ہوگا میں کہتی ہی روں گی ناشتہ کر لیں اور میرا یہ شادی کے بعد نہیں میرے پہلے سے ہی چاہ رہا ہے یہ چیز مطلب میری اگر ہمیں سے ہی پوچھیں تو ان کا بھی اشکائی ٹائم پہ کھانا کھانا کھاتے ہو تو باقی چیزیں بندہ چھوڑ دیتا ہے چھوڑنی بھی چاہیے میں چھوڑ بھی دیتا ہوں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ یا یہ میں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک دن کا سکیجول سونے سے پہلے اپنے مائنڈ میں میں آیا ہوتا ہے یہاں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اب اٹھاؤں مجھے یہ تک میں نے ناشتے سے پہلے یہ کام کرنا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے ناشتے سے پہلے میں یہ کمپلیٹ کر لیں اور کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر پانچ سات منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کھانا آجا تو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایک منسائٹ بنا کے سونے اور اس کے اوپر آپ نے ڈٹے رہنا اچھا موٹیویشن رہنے کے لیے میں آپ کو رکمنٹ کروں ضرور سنیں میں نے انہوں نے بہت زیادہ سنا وہ بہت ہی ہائیلی انٹیلیکچول ہیں وہ اور جس طرح وہ چیزوں کو سمجھاتے ہیں اور آپ کو موٹیویٹ اندر سے کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ باقی جو ہے نا یہ سارے ڈراموں سے بہت اچھے ہیں باقی ڈرامے یہ جو کرتے ہیں نا ان کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان سے جو موٹیویشن بھی آتی ہے وہ آپ کو ایک دو دن گی آتی ہے پر اس بندے جو سنیں گے نا کیونکہ اس کے اپنی لائف کے بارے میں آپ جب سیکھیں گے تو وہ بہت ہی ہے مجھے تو وہ بہت بسانتا ہے تو آپ کو بھی جب آپ ان کی لائف کے بارے میں سیکھیں گے کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کا پرپس کیا ہے تو آپ کو بڑا مزا آئے گا ان چیزوں سے ان کو ضرور سن سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اگر کوئی دوسرا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اگر جس طرح آپ کو بتا رہے تھے نا کہ آپ کو میسج آئے ہوتا ہے اس ٹائبھ کے کہ کوئی آگے کہتا ہے کہ میں نے یہ بنحا لیا اور اب میں آگے کیا کروں نا تو اس طرح مجھے بھی کہیں میسج آ رہے ہوتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے نا تو آپ مجھے دینے وہ آہ فری لانسنگ پر مضątب فائیور کی ہے مجھے ان بوکس میں میسج آ رہے ہوتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لوگوں کا کام ہوگا تو مجھے پلیز دے دیجئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے مطلب وہ بھی زیرو سے ہی سٹارٹ ہو کر اگر سی بتا ہوں تو میں ہم بھی آپ جاتے ہیں میں نے بھی اس طرح کیا ہوں اپنی سٹارٹ کے جرنی میں مطلب یہ ساری چیزیں کیوں ہی ہیں یہ کہ پھر سکھیں ہیں پر ان گلتیوں سے سکھا ہے اگر آپ ان گلتیوں سے گلتی کرنے کے بعد آپ کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو اس گلتی پر ملوس ہو کے اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں کوسنے لگ جائیں کسی فلانی چیز کو کہ اس وجہ سے میں فیل ہو گیا ہوں میرا انٹرنیٹ نہیں چاہ رہا تھا میرے اس وجہ سے نہیں کام ہوا میرے پاس یہ رسورس نہیں تھے یا تو آپ کوس سکتے ہیں یا پھر اس گلتی سے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ اگر نہیں ہوا میں فیل ہو گیا ہوں کیا کمی تھی میں اس کو کس طرح امپروو کر سکتا ہوں میں کیا کروں جس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو یہ دو راستے ہوتے ہیں اور آپ نے دوسرا راستہ اپنانا ہے جسے آپ سیکھ کے آگے بڑھیں گلتیاں سے ہم آپ کو اپنی گلتیاں اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ جو ہم نے مسٹیک کی ہیں ایزا ٹینیجر جو ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس ایج میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم نے کیا کیا گلتیاں اس بارے میں کر بیٹھے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اسی لیے ڈسٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ سب گلتیاں نہ کریں اور آپ کو پروپر گائیڈنس ملے کہ آپ نے کیا کیا سٹیپ فولو کر کے جانا ہے اور باقی چیزیں میرے خیال میں تھوڑی سی وہ بھی ہو رہی تھی رہا اور سمجھنے میں اتنا لمبا لیکچر سن لیکچر والا صاحب ہو جاتے تھا ہم وہ نہیں رکھنا چاہتے اس وقت سے ایک جارا کیجول سی ڈسکشن کیا آپ کے ساتھ تو اس ڈسکشن میں ہمارا جو ہے فورت اور فیفت پائنٹ جو ہے وہ بھی جو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں فورت پائنٹ یہ ہی تھا جس میں آپ نے ٹائم میں ٹائم کو مینج کرنا سیکھنا ہے اپنی چیزوں کو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے کوئی ایکس کیوز نہیں اپنی زندگی سے ایکس کیوز نکال دینی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ نے ٹائم بنانا ہے آپ آٹھ گھنٹے سو رہے ہیں چار گھنٹے سو جائیں کچھ نہیں ہوگا ایک دو دن آپ کو مشکل لگے گا آنکھ نہیں کھول رہی پر جب آپ ایک موٹیویٹشن اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیں گے میں نے اٹھنا ہی ہے اتنے بجے ایک دو دن مشکل لگا ہے اگر دن سے آپ کو خود ہی آنکھ کھول جائے گی اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے نو پین نو گین تو اگر آپ آٹھ گھنٹے سو جائیں گے تو کوئی میرے حیال سے ایک بڑی بات نہیں ہے ویسے بھی اگر آپ کے ہاتھ میں رات کو موبائل ہوتا ہے تو آپ چار گھنٹے ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں تو اس موبائل پر حالی دیکھنے کے لیے تو آپ اگر کوئی سکل کی طرف پر ریسرچ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے پانچمہ پوائنٹ ہمارے یہی ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا آپ نے جو آپ پیشنس نہیں چھوڑنا کیونکہ کنسسٹنسی بہت بارے ایسے ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز پانے والے یہ ہوتا ہے انسان اللہ آپ کو ازمارہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کتنی دور تک ہی جاتے ہیں تو ہو سکتے ہیں ہم بہت قریب سے اس کے باپیس آجیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں بنا یہ بس پاری گئے تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے کنسسٹنٹ رہنا ہے اگر اس پلیٹ فارم پر باقی لوگ ارن کر رہے ہیں تو ایک نیک دن آپ بھی کریں گے پر آپ کوئی گلتیاں کر رہے ہوں گے اگر آپ ابھی تک ارن نہیں کر رہے آپ دو سال سے بیٹھے ہوئے چار سال سے بیٹھے ہوئے تو آپ کو اندر کوئی کمی ہوگی کوئی گلتی کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو سیکھنا ہے جیس طرح ہم نے آپ کو سٹیپ سارے بتا دی ہیں پہلا سٹیپ تو کیا تھا سکل لرن کرنے ہے ریسرچ کرنی ہے پروفائل اس کے بعد دو سٹیپ پہلے ریسرچ ساری ہو جائیں چاہیے آپ کے پاس کونٹنٹ سارا ریڈیو پرپوزل ریڈیو ہر چیز آپ نے اپنی ریڈی کر لی اس کے بعد پروفائل کرنی ہے سب سے پہلے پروفائل کرنی ہے پروفائل کرنی ہے پروفائل کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ٹائم منیجمنٹس وغیرہ یہ بعد میں چیزیں ہاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہی گلتیاں ہم نے کی تھی جس طرح ابھی آپ کو سٹیپ بتائے ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے ہم نے پروفائل بنا لی تھی جا کے پھر اچھا یہ تیسرا سٹیپ تھا جو ہم نے فرسٹ سٹیپ کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے ریسرچ وغیرہ تو میں کہتی ہوں کی ہی نہیں نا پھر اس کے بعد یہ تھا ان پہلے دو سٹیپ کو کوئی فولو نہیں کیا پھر ہم سیدھا مہت گئے کنزسٹینسی پہ اگر دیکھا جائے کنزسٹینٹ بھی نہیں رہے پہلے سال بنایا تھا ٹو تھالرن ایٹین میں ہی شایے پھر اس کے بعد دو بیٹھے رہے بیٹھے رہے ہمتھار گئے کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں دو سال تک ہم نے اس کو ایسی چھوڑ دیا مطلب ہم کی باب کر گئے پھر اس کے بعد ایسے ہمیں ہوا کہ اگر باقی لوگ کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے اور ایک اور چیز بتاؤں یہ پروفائل کریشن ہم نے اینڈ پہ کیوں رکھی ہے پہلے کیوں نے بنا لی اس میں ایک ٹیکنیکل ٹریک بھی ہے آپ کہہ لیں کہ ٹپ بھی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ آپ کسی بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ آپ کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جب آپ اس پہ پہلی بار اپنی پروفائل کریٹ کریں گے اپنی کوئی گگ بنائیں گے تو ہر پلیٹ فارم آپ کو اس کو پرموٹ کرتا ہے اورگیانی کلی آپ کی گگ شو ہوتی ہے لوگوں کو کیونکہ آپ کو وہ چانس دیتے ہیں کہ اگر آپ اچھا پروفارم کریں گے تو آپ اوپر آ سکتے ہیں مطلب اگر میں فائیبر پہ جاؤں میں نے اپنی ایک گگ بنا لی ہے ٹھیک ہے تو فائیبر اس کی گگ کو لوگوں تک پہنچائے گا شو کروائے گا اپنے اگر میں نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی فائیبر کے اوپر مجھے پتا ہوگا یار اس کے اوپر ایک تھم نیل لگتا ہے ٹھیک ہے جو مین پیج ہوتی ہے گگ کی ایک کونٹنٹ میں نے لکھا ہوتا ہے میں وہ کونٹنٹ میں تھم نیل اچھا ہوگا کیا کرے گا جب فائیبر اس کو شو کروائے گا لوگوں کو تو میرے اس اچھے تھم نیل کی اجازت جو میں نے ایک کمپلیٹ ریسرچ کے بعد بنایا تھا میرے لوگ کلک کریں گے کلک کر لیا اس کے بعد میں نے کونٹنٹ جو ہے وہ بڑی ریسرچ کے بعد اچھا اچھا ٹو دی پوائنٹ اور جو چیزیں مجھے آتی تھیں ہونیسٹ ہوگی میں نے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ کونٹنٹ جب بندہ پڑے گا کمیونیکیٹ کیا اچھا سا میسیج کیا اس نے کہا ہاں بھئی یہ بندہ جو ہے نا اس کے پاس کوئی نوڑی ایسے میں یہ کام دے سکتا ہوں مجھے ریٹ بھی صحیح دے رہے یہ مناسب وہ آپ کو آرڈر کر دیا آرڈر کر دیا آپ نے کام آتا تھا سرچ چیز تھی آپ نے جی اسے اچھے سے ایک بڑے پریزنٹیبل طریقے سے فائلیٹ دلیور کی سارا کام اس کا کمپلیٹ کر کے دیا اس نے دیکھا کہ بھئی اس نے مجھے بہت اچھے پریزنٹیبل بہت اچھا کام کر دیا اس کا تو ریویو بنتا ہے اس نے ریویو کر دیا آپ کی پرفائل اوپر آگی تو یہ گیا وقت کہ آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ آئے تھے آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ پرفائل بنائی فائل نے اس پرفائل کو اوپر لائیا اس پہ آرڈر آیا اس پہ اچھا ریویو آیا آپ کی پرفائل آگے بڑھنے لگی تو اس طرح آپ کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ ضرور چلے گا اور بہت اچھے طریقے سے میں تو چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اور ہم نے صرف آپ کا ایک اوورویو دیا ہے ہر سٹیپ کا نا سٹیپ بہ سٹیپ ہر اس سٹیپ کے بارے میں کس کی جو ہے آپ نے سیکھنا ہے اس کے اوپر آپ کو ویڈیوز آپ نے کورسز کرنے ہیں پھر جو ریسرچ کے پارٹ ہے نا کہ پلیٹ فارم بغیرہ یہ وہ اس کے اوپر آپ کو ٹائم لے گا آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے پہلے ویڈیو یہ دیکھنی ہے انٹرنیٹ پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے کی ورڈ ریسرچ کرتے کس طرح ہیں کونٹنٹ لکھنے کے اوپر بہت ساری ویڈیوز مجھیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونٹنٹ لکھتے صرف محنت کرنی ہے سٹارٹ میں سٹرگل کرنی ہے حصل جو ہے نا آپ کی وہ نظر آنے چاہیے سٹرگل ہو اس میں اچھا اب میرے حال سر احمان ہم نے اس ٹوپک پہ کافی بات کر لی ہے تو اب یہ بھی نہ ہو کہ وہ بھوڑ ہی ہونے لگ جائیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی ڈسکیشن ہو رہی ہے تو اصل میں یہ ٹوپک کس طرح کہتا نا جب سیریس چیزیں سمجھانی تو اس میں ہم موٹیویشن آپ کے اندر کریئٹ ہو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرح ورک کر رہی ہیں ایک اوورویو آپ کو چیزوں کا دے دیا تاکہ آپ جا کے آپ لوگ بھی ایڈننگ سٹارٹ کریں آپ لوگ کمائیں اچھے طریقے سے گھر بیٹھ کے ایڈننگ کریں اچھا تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ انڈ کرتے ہیں کیونکہ ڈسکیشن میں ابھی بہت سی ٹاپک ہیں جیسے کہ فریلانسن کو کرتے ہوئے کون سی مشکلیں پیش آتی ہیں جو کہ ریل لائف میں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہم نے بہت زیادہ ہیں بہت کچھ بتانے کے لیے یہ جننگ کا ایک سٹارٹ ہے آپ لوگ اس سے سٹارٹ کریں اور میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ جو نولیج ہے وہ آپ تک پہنچ آس کے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکے کیونکہ اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو ہمارا اس میں کچھ نہیں جا رہا ہمارا ہم بیٹھے ہم نے ایک ویڈیو بنا دے نہیں اگر اس سے کوئی سیکھ لیں ہم نے جو گلتیاں کی ہیں تاکہ اور کوئی وہ گلتیاں نہ کرے ہم آپ کی زندگی دو سے تین سال جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو دو تین سال ہم نے گلتیاں کرتے کرتے سیکھ ہیں آپ ان سے آگے چلیں آپ وہ گلتیاں نہ ریپیٹ کریں جو ہماری تھیں ہمیں ہوشی ہوگی کہ اگر ہم سے کوئی سیکھ کے آگے بیڑھ ہے کوئی ہماری وجہ سے کوئی کمانا سٹارٹ کر رہے کسی روزی روٹی لگی ہے تو ہمیں بہت ہوشی محسوس ہوگی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر میں اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دوں گا تاکہ اگر آپ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس طرح کلائنٹ سے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں پیمنٹ کس طرح کرواؤں ہمارے ملک میں جب بھی آپ انٹرنیشنل ورکنگ کی بات کرتے تو زیادہ کلائنٹ کرتے ہمارے ملک میں نہیں تو اس کی کس طرح ہم کام کریں پھر اکثر لوگ ہوتے ہیں پی پال نہیں پتا تو بنانے کی کوشش میں دوسرے طریقوں سے بن بھی جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی چیزیں ہم نے بھی چیز ہم سب کچھ آپ کو ہی بتاتے جو ہمارے بتا سکتے ہم دیکھیں گے اگر اس کے اوپر بنتی ہوئی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے اور ہیسی ٹیٹیٹ مت کیا کریں کومنٹ کرتے ہوئے کیونکہ یہ قسم ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کیونکیشن ہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ ہم اتنی دید ادھر بیٹھے رہے تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہمیں اس طرح کی اور کوئی ویڈیو بنانی چاہیے یا ہمیں کسی اور ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے بہت بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ ٹرینڈنگ ٹوپک ہوتے ہیں اس طرح کی یہ رف ٹوپک ہیں تو اس میں زیادہ لوگ بول ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے اس طرح ٹوپک چوز کرنا ہے اتنا وہ فیزیبل نہیں ہوتا پر مقصد اس کے پیس یہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہیں انٹرسٹیٹ آپ لوگ کو واقعی اس میں فائدہ ہو رہا ہے کوئی فائدہ پہنچ رہے آپ کو سیکھ رہے ہیں کچھ تو ہم انشاءاللہ ضرور اس کے لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمیں اپنا انٹرسٹ شو کرنا ہوگا اور کورس میں بھی بتائی دیتے ہیں جس طرح یہ کر رہی ہیں ان کا ہے گرافک کام لیس ٹریٹر اور مجھ سے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی کورس آپ کرنے چاہ رہی ہیں گوگل ایڈ میں ایمازون سے والمارٹ ورڈ پریس کبھی اگر کورس آپ کرنا چاہ رہے تو یہ چیزیں آپ اگر سیکھ نا چاہیں تو اس کے اپر اگر ہمارے پاس ہوگی اگر مجھے کوئی دس پندرہ بیس لوگ بھی سننے والے ہوں گے نا تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گا اگر اتنے بھی نہیں تو اس کا کوئی مقصر نہیں نہ بنتا تو اس میں یہ ہی ہوں گے تو پرسنل اگر آپ کوئی کیوری ہوگی اس کو ہم سوٹ آٹ کرنے کوشش کریں گے اچھا آپ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ کینڈی ڈسکیشن میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ملحبی